اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی گائیز زوار شیپ کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اظہار اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار سلیم ہندی دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور آپ کو اگر جرائیونگ لائسنس بنوانا ہے یا پھر آپ کا جرائیونگ لائسنس پہلے کا تھا اور وہ ایکسپائر ہو گیا ہے آپ کو اس کو رینیو کرنا ہے تو آپ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ دلہ میں مرور میں جاتے تھے اور وہاں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا لائسنس نکلوا لیتے تھے لے لیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ کو دلہ میں جانے سے پہلے آپ کو اپنا اپوائنمنٹ لینا ہوتا ہے جو کی ابشر سے آن لائن لینا ہوتا ہے تو اگر آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو شاپ والا آپ سے دس سے بیس ریال تک لیتا ہے آپ کا اپوائنمنٹ ڈیٹ نکالنے کے لیے لیکن آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل ہی سے اپنے اپشر سے اپنا اپوائنمنٹ کیسے لے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں تو دوستو فائنری ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر آپ کو اپوائنمنٹ لینے کیلئے آپ کو جانا ہوگا گوگل میں تو چلیے میں اپنا گوگل اوپین کر لیتا ہوں یہاں پہ اوپین کرنے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے اپشر اپشر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو سرچ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نیچے کی طرف آئیں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ لکھا ہوا لاؤگ ان ٹو یم او آئی ای سرویسس اپشر آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے چلیے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ کو یہاں پہ اپنا یعنی اپنے اپشر کا یوزر نیم اینٹ پاسور نہیں ڈالنا ہے آپ کو یہاں سے رائٹ سائٹ سے کٹ کر دینا ہے چلیے میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے موووٹو اپشر بزنس آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے چلیے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب دیکھیں آپ کے سامنے انڈیویزول آ گیا اور اس کے بعد بزنس آ گیا تو ہم لوگ انڈیویزول پہ کلک کر دیں گے چلیے میں انڈیویزول پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کا یہ پیج آربک میں آتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے انگلیش تو آپ کو یہاں پہ کلک کر کے انگلیش کر لینا ہے تو چلیے میرا پیج ابھی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے انگلیش میں تو میں یہاں پہ اپنا یوزر نیم اینٹ پاسور ڈال دیتا ہوں سائنن کا اوپشن دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا چلیے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پہ ویریفیکیشن کوڈ جائے گا تو دیکھیں میرا کوڈ آ چکا ہے یہاں سے ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں 3741 تو میں یہاں پہ فیل کر دیتا ہوں 3741 اور اس کے بعد پہ سائنن پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا ڈیش بورڈ کھل جائے گا اور آپ کو سکرول کرتے ہوئے نیچے کی طرف آنا ہے یعنی آپ فائنلی اپنے اپشیر میں آپ لوگ ان ہو چکے ہیں آپ کو سکرول کرتے ہوئے نیچے کی طرف آنا اور یہاں پہ دیکھیں ڈیٹس لکھا ہوا ہے آپ کو مور پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے اپائنمنٹ لینے کیلئے آپ کو مور پہ کلک کر دینا ہے اور یہ دھیان میں رکھئے کہ جس کا اپشیر رہے گا وہی خود سے اپنے ہی سے اپنے اپشیر سے اپائنمنٹ لے سکتا ہے یعنی جیسے میں نے ابھی اپنا یوزر نیم اور پاسور ڈال دیا ہے تو میں کسی دوسرے کا اپائنمنٹ نہیں لے سکتا ہوں میں خود کا اپائنمنٹ لے سکتا ہوں یعنی جس کا اپشیر کا آکاونٹ رہے گا وہی اپنا اپائنمنٹ لے سکتا ہے تو چلیئے میں یہاں پہ more پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو ہم لوگوں کو driving license renew کرنا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں the traffic لکھا ہوا ہے ہم لوگ یہاں پہ کلک کر دیں گے چلیئے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اگر یہ آپ کا page Arabic میں آتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے انگلیش آپ کو انگلیش میں کلک کر کے انگلیش پہ آپ کو یہاں کا پیج انگلیش میں کر لینا ہے اور اس کے بعد آنا ہے نیچے کی طرف آئیے سکرول کرتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے moving to service appointments آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے چلیئے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے book a new appointment آپ کو book a new appointment پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ issuing a driver's license یعنی اگر آپ نیا license بنوانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہلے نمبر پہ کلک کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نیچے یہاں جہاں چکھ لگا ہوا یہاں پہ لکھا ہوا renewal of a driving license تو آپ کو اگر مجھے renewal کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں renewal of a driving license میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اگر نیو لائسنس بنوانا ہے تو آپ یہاں اوپر کلک کر دیں گے issuing a driving license driver license یا پھر اگر آپ کا license expired ہو گیا ہے آپ کو renew کرنا ہے تو آپ دیکھیں renewal of a driving license لکھا ہوا ہے آپ کو اس پہ کلک کر دینا چلیے میں یہاں پہ کلک کر کے اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے نیچے کی طرف آنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا city select کر لینا ہے تو چلیے میں ریاض select کر لیتا ہوں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ city آپ کو select کر لینا ہے city select کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کو next پہ کلک کر دینا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے سامنے ریاض میں جتنے بھی branch ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب میں کونسا branch ہے اگر یہاں پہ کوئی branch نہیں مللا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ one, two, three, four page دیا ہوا ہے آپ یہاں سے choose کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے قریب میں کونسا d intended قریب میں ہے تو آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں سے choose کر لیتا ہوں میرے قریب والا یہاں پہ confuse کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں selection لکھا ہوا ہے آپ کو selection پہ click کر دینا ہے چلیے میں selection پہ click کر دیتا ہوں سیلیکشن پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد اب دیکھئے آپ کو اپائنمنٹ لینے کے لئے بولا ہے یعنی آپ جیسے 21 تاریخ کو آپ کتنے بجے جائیں گے دیکھئے 8 ایم دیا ہوا ہے 9 ایم دیا ہوا ہے اس کے بعد 11 ایم دیا ہوا ہے تو آپ اپنے مطابق جس تاریخ کو آپ جانا چاہتے ہیں اور جس ٹائم آپ جانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے چوز کر لیں گے تو چلیے میں یہاں سے پہلا والا چوز کر لیتا ہوں آپ جب جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے چلیے میں یہاں سے 8 بجے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ہی سرائے کا انٹر فیس آئے گا دیکھئے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے رینیول آف ایڈ ڈرائیونگ لائسنس یعنی اگر آپ نیو کریں گے تو یہاں پہ نیو لکھا رہے گا سوئنگ لائسنس میں رینیول کر رہا ہوں اس لئے یہاں پہ رینیول دیا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھئے آپ کے برانچ آپ کے برانچ کا نام شو ہوگا اس کے بعد سٹیٹی شو ہوگا سب کچھ یہاں پہ شو ہوگا آپ کا اپائنمنٹ کب ہے یہاں پہ دیکھئے ٹائم اینڈ ڈیٹ آف دا اپائنمنٹ یہاں پہ دیکھئے برانچ میپ آپ یہاں سے میپ پہ کلک کر کے میپ بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلیئے یہاں پہ اگر آپ کانفرمیشن آف دا اپائنمنٹ ڈاٹا آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور آپ کا اپائنمنٹ بک ہو جائے گا جتنے تاریخ کو آپ کو جانا ہے آپ اپنا اپائنمنٹ اتنے ہی تاریخ کو بک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ پرنچ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو دوست اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ آپ کس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں یا پھر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو گیا ہے ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ کس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو رینیو کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کیونکہ میں سعودی عربیہ کے تعلق سے اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چلیے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ